پیپلز پارٹی اور نون لگی آرکین کو پنچاب میں برابر فنڈ ملیں گے دونوں جماعتوں کا ملکی ترقی کے لیے مل کر چلنے کا حاصل نون لگ پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے پر متفق پاور شیرنگ پر دونوں جماعتوں کی رابطہ کمیٹیوں کا گورنر ہاؤس لاہور میں اجلاس ذرائع کے مطابق معاہدے کے باقیہ نکات پر مرحلہ اور عمل درامت کرنے پر اتفاق کچھ نکات پر فوری عمل درامت اور باقی پر ٹائم فریم دیا جائے گا قانون سازی بجٹ اور پالیسیوں پر پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لیا جائے گا پیپلز پارٹی پنجاب کے جیتنے والے اسلام مرضی کے افسران تائنات ہوں گے دونوں جماعتوں کے راہنما اجلاس کی رپورٹ قائدین کو پیش کریں گے ٹراؤنما پیپلز پارٹی حسن مرتضی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی شارٹ ٹم کی بجائے لانگ ٹم ریلیف کے حق میں ہے آپ عوام کے ریلیف کے خلاف بات کر کے اپنی ساکھ مزید خراب کر رہے ہیں وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کا حسن مرتضی کو جواب کہا ایک طرف پنجاب حکومت کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں دوسرے طرف پنجاب کے عوام کو ملنے والے ریلیف کے خلاف بول رہے ہیں آپ کو پنجاب کے عوام کو ملنے والے ریلیف کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے پی ٹی آئی نے جلسہ منسوق کرنے کی پیشکش کی تھی اس لیے صبح سات بجے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی سہولت کاری کی گئی وزیر دفاع فاجواست نے آزم سباتی اور بانی پی ٹی آئی کی صبح صویرے ملاقات کی وجہات بتا دی کہا بات جلسہ منسوق کرنے کی تھی اس میں انتظامیہ کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا آزم سباتی اور بانی پی ٹی آئی میں گفتگو جلد سامنے آ جائے گی پتہ چل جائے گا کیا یقین دہانیاں کرائے گئیں کیوں شادیاں نے بچائے گئے جلسہ کامیاب ہونا ہوتا تو کبھی منسوق نہ کرتے ڈراؤ ہوتا میچ کیسے ہارنا ہے کوئی پاکستانی ٹیم سے سیکھے پاکستان نے بنگلہ دیش سے تاریخ رقم کروا دی پہلے ٹیسٹ میش میں دس وکٹوں سے بدترین شکست دوسری ننگز میں قومی بلے باز بری طرح فلوپ بنگلہ دیش تاریخ میں پہلی بار پاکستان کو شکست دینے میں کامیاب پاکستان کی پوری ٹیم دوسری ننگز میں ایک سو چیالیس رنس پر ٹھیر بنگلہ دیش ٹیم کو جیت کے لیے صرف تیس رنس کا حدف دیا مہمان ٹیم نے بغیر کسی نقصان ہستے کھیلتے حدف پورا کیا محمد رزوان کی تھوڑی بہت مضاحمت نے ایننگز کی شکست سے بچایا رزوان اکیامن رنس بنا کر نمائی رہے سات بیٹرز ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے بنگلہ دیش کی مہدی حسن نے چار اور شاکیب الحسن نے تین کھیلاریوں کو آؤٹ کیا بنگلہ دیش کی جانب سے پہلے ایننگز میں ایک سو اکیانوے رنس برانے والے مشفق الرحیم من آف تی میش کرار پائے کپتان شان مسود کی شاکین سے معصرت غلطیوں کا اعتراف کہا سپینرز کناہ کھیلا کر غلطی کی تین فاسٹ بالرز اور ایک سپینر کے ساتھ آنا چاہیے تھا کپتان کپنڈی کی پچ کے حوالے سے بھی شکوا بنگلہ دیشی کپتان نجم الحسن نے کہا کہ پانچ میں دن میدان میں اترے تو امید تھی جیت جائیں گے جیت نے بنگلہ دیشی عوام کے لیے خوشی کا موقع پیدا کیا پہلے ٹیم میں سرجری اب معاملات ٹھیک کرنے کا وعدہ چیئرمن پی سی بی محسن اکوی کا کہنا ہے کرکٹ کے معاملات ہر صورت ٹھیک کر کے رہوں گا چیزیں اس طرح نہیں رہیں گی میرے الفاظ یاد رکھیں بہت ساری چیزیں بیک اینڈ پر ہو رہی ہیں محسن اکوی کی بانگلہ دیشی ٹیم کو جیت پر مبارک بار کہا بانگلہ دیشی کی ٹیم نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا پاکستانی ٹیم کو جیسا کھیلنا چاہیے تھا ویسے کھیل کا مظاہرہ نہ کر سکی امید ہے قومی ٹیم اگلے میش میں کم بیک کرے گی کچھے کے ڈاکوں کے ہاتھوں اگواہ اہلکار بازیاب دو روز پہلے واشقہ سے ڈاکو کانسٹیبل احمد نواز کو ساتھ لے کر گئے تھے ذرائع کے مطابق مغوی اہلکار کو ڈاکو جبان لورائی کی رہائی کے بعد آزادی ملی ڈاکو نے مغوی کی ویڈیو پھی جاری کی تھی مریم نواز نے اہلکار کی بازیابی کا حکم لیا تھا مریم نواز کا سپاہی احمد نواز کی بازیابی پر اہل خانہ سے نیک تمنعوں کا اظہار کہا ڈاکو کا صفایہ حکومت کے اول انزمہ داری اور فرض ہے وزیرالہ کے ہدایت پر ڈاکو کے حملے میں زخمی کانسٹیبل ائر ایمولنس کے ذریعے لاہور منتقل جنرل اسپتال کے ماہر نیورو سرجن زخمی کانسٹیبل کا علاش کریں گے پاکستان کی بھارت کو شنگھائی دعون تنظیم اچلاس میں شرکت کی دعوت شنگھائی دعون تنظیم کا اچلاس اکتوبر میں پاکستان میں ہوگا پاکستان نے تمام رکن ممالک کو شرکت کی دعوت دے دی بھارت سمیت نو ممالک کو مدوب کیا گیا وفاقی حکومت کے دفاتر کو پیپر لیس مرانے کا ٹاسک وزیراعظم کی وزارت آئی ٹی اور متعلقہ اداروں کو ہدایت شہباز شریف نے کہا یہ آفیس کے نفاظ میں کسی قسم کی سوست روی قبول نہیں وزیراعظم کی ذریعہ صدارت بھی ویڈی کی تحلیل کے حوالے سے اجلاس شہباز شریف نے کہا جن پر کرپشن کے الزامات ہیں ان کو مالی پیکش نہیں ملے گا حتمی لاحی عمل جلدہ جلد پیش کیا جائے اڈیالا جیل میں چند روز بعد اکھاڑ پچھار تین افسران اور سات وارڈرز کے تبادلے ایڈیشنل سپریٹینڈنٹ سینٹرل جیل اڈیالا آفتاب احمد تبدیل لیڈی ڈیپٹی سپریٹینڈنٹ سمرہ جوین کو بھی تبدیل کر دیا گیا ڈیپٹی سپریٹینڈنٹ مظر اقبال اسلم کا بھی تبادلہ کر دیا گیا تحریک انصاف میں اختلافات کے خاتمے کے لیے کمیٹی قائم سابق صدراری فلوی سربراہ مقرر ذراع کے مطابق آریف الوی اختلافات رکھنے والے راہنماؤں سے ملاقات کر کے تحفظات سنیں گے ایک ہفتے میں اندرون اختلافات کے خاتمے کے لیے تجاویز دیں گے الیکشن پی ٹی آئی نے جیتا حکمرانی بانی پی ٹی آئی کا حق ہے پختون خاملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خانہ چکزئی کا کہنا ہے صحیح بات کرتا ہوں تو لوگ مجھ سے نراز ہو جاتے ہیں صدر آسیر زرداری دو تہائی اکثریت کے لیے ووٹ مانگنے فضل الرحمان سے ملے ہوں گے میرا حکومت سے کوئی رابطہ نہیں بانی پی ٹی آئی کے بہن علیمہ خان کا دورہ پشاور جیل کا اتنے والے ورکرز اور خاندانوں سے ملے کی پی کابینہ کا کوئی رکن علیمہ خان سے ناملا علیمہ خان کے سامنے ورکرز نے وزیراعلا کے خلاف شکایات کے امبار لگا دیئے علیمہ خان کا بارٹی قیادت سے سخت ناراضگی کا اظہار بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے مہم شلانے کا اعلان علیمہ خان نے دورے پر وزیراعلا اور کابینہ کے کسی رکن کو اعتماد میں نہ دیا کی پی کے مصطفی وزیر شکیل خان کا کھل کر کھیلنے کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا وقت نہ ملنے پر مالکن میں جلسے کا اعلان شکیل خان نے کہا جلسے میں حکومت کی کرپشن کے تمام حقائق بیان کروں گا کرپ تناسل کو قوم کے سامنے لاکر کھڑا کروں گا سارے ثبوت عوام کے سامنے رکھوں گا کراچی سے دیے ہوئے ٹیکس کا پیچھا کریں گے کراچی اربو روپے ٹیکس دیتا ہے پلتا خیرات پر ہے عرب پتی جاگردار ایک پیسہ ٹیکس نہیں دیتے فیفا کی وزیر تعلیم خانت مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ جمع ہونے والا ٹیکس کہاں خرچ ہو رہا ہے کراچی رہنے کے قابل نہیں رہا بڑے جاگردار ٹیکس کھا جاتے مونسون کا نیا طاقتور سسٹم برسنے کو تیار وستی بھارت پر موجود ہوا کا کم دباؤ طاقتور ڈپریشن میں تبدیل آج سے 29 گز تک ملک پھر میں بارشوں کی پیش گوئی کراچی سمیت اندرونے سندھ میں توفانی بارشوں کا امکان سندھ اور مکران کے سحلی علاقوں میں سلاب کا خطشہ بلوچستان اور سندھ کے ماہیگیروں کو سمندر میں نہ جانے کی ہدایت ستائیس سے تیس اوگست تک احتیاط برتنے کا مشورہ پنجاب میں آج سے بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان لاہور میں ہنی ٹراب کا ایک اور واقعہ ملزمان نے قابل احتراز ویڈیو بھی بنا لی خواتین سمیت تین ملزم گرفتار متاثرہ تاجر کی درخواست پر مقدمہ درچ ایف آئی آر کے مطابق تاجر رقم کی ریکاوری کے لیے مقامی ہوتیل گیا خاتون نے ساتھی کے ساتھ مل کر تشدد کیا شناکت کارڈ گیارہ ہزار روپے اور گاڑی چھنڈی ملزمان نے ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کے عوض تیس لاف روپے تاوان مانگا شہلم شہدائی کربلا آج ملک بھر میں جلوس برامت ہوں گے سیکیورٹی پلان ترتیب کراچی سمیت سن کے بڑے شہروں میں موبائل فان سروس بند رکھنے کا فیصلہ ڈبل سواری پر بھی پابندی ہوگی لاہور میں جلوسوں کی مانیٹرنگ سیف سٹی کیامروں سے ہوگی اسلام آباد پشاور اور کوئیٹا سمیت ملک بھر میں سخت ترین سیکیورٹی انتظامات وارک رو گیٹس اور میٹرل ڈیٹیکٹرز کا استعمال ہوگا بانگلہ دیش میں سپریم کورٹ کا سابق جج عوام کے ہتھے چڑھ گیا عدالت پیشی کے موقع پر عوام نے پکڑ لیا لاتوں اور مکوں کی بارش آل عدلیہ کے سابق جج پر بوتلے پھینکی ٹیماتر، انڈے اور چوتے مارے سابق جج کو بھارت فراد ہوتے ہوئے بارڈر سے پکڑا گیا تھا رسے پر کرتب کرنے والی فنکار نیچے آگری برطانوی کاؤنٹی میں سرکس کے دوران حادثہ فنکار گر کے شدید زخمی ہوئی حالت خطرے سے باہر مکار یونس کی جگہ کسی اور ایڈوائزر کرکٹ افیرز کی تقرری متوقع ذرائق مطابق مکار یونس چند روز سے دفتر نہیں آ رہے چند افسران نے ان سے تعاون نہیں کیا جس پر وہ سخت نالا تھے سابق کپتان کا چند دن پہلے تقرر ہوا تھا اور لاہور میں حضرت داتا گنج بخش کا ارس ملک بھر سے زائرین قیامت کا سلسلہ جاری سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات بھاٹی سے آزادی چوک تک سڑک نکمل بند وفاقی وزیر داخلہ محسین اکبی کے مزار پر حاضری چادر ہوشی کی اور پھول رکھے ملک کی ترقی کے لیے دعا داتا دربار کے تذیبین و آرائش پروجیکٹ کا معاینہ کیا موسیقی